سینئر صحافی نجم سیٹی کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی کوشش ہے کوئی ایسا بیانیاں بنایا جائے جس کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سے تھوڑی سے مختلف لائنگ لی جائے کیونکہ اگلے دو سال میں آئی ایم ایف پروگرام کے تحت مہنگائی میں اضافہ ہوگا اور عوام کا خصہ مزید بڑھے گا پنجاب حکومت اسی لیے عوامی لیف کے لیے مرکزی حکومت سے مختلف اقدامات کر رہی ہے لیکن وفاقی حکومت آئی ایم ایف کے رخ پر چل رہی ہے نواز شریف کی کوشش ہے کہ عوام کے خلاف ہر بات کو نہ مانا جائے اور اندر سے بیٹھ کر حکومت پر کچھ پریشر ڈھالا جائے کہ فلا چیز ایسے کر لیں فلا کام ایسے نہ کریں اپنے تازہ سیاسی تجزیع میں نجم سیٹی کا مزید کہنا ہے کہ یہ تاثر کہ اب نواز شریف وزیر آزم بننے جا رہے ہیں غلط ہے نواز شریف کی ایک پریشانی ہے کہ جو بھی اقدامات اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر پی ڈی ایم حکومت نے لیے تھے ان کی وجہ سے نونڈک کی لائن پٹ چکی ہے عام انتخابات دوہزار چوبیس میں متدد سیٹے ہارنے کے پیچھے وجہ بھی یہی تھی کہ عوام ناراض تھے کہ آپ نے پی ڈی ایم حکومت میں ان کے لیے کچھ نہیں کیا اب خدشہ ہے کہ حکومت مزید جو اقدامات کرے گی اس سے عوام مزید نونڈک کے خلاف ہوں گے نواز شریف کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے پارٹی کو بچا لیا جائے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایم ایف کے بیانیے کو شہباز شریف آگے بڑھائیں گے جس سے نونڈک کو اڑ جائے گی ان پالیسیوں سے عوام نونڈک کو معاف نہیں کریں گے اس لیے نواز شریف نے حکومتی فیصلہ سازی میں اپنا عمل دخل بڑھانے کے لیے جہرانہ سناؤلہ کو مشیر بنایا وہیں اساقڈار کو نائی وزیر آزم کا اہدہ دلوایا رجم سیٹی کے مطابق اساقڈار نواز شریف کا دائیں ہاتھ ہیں وہ کابینہ میں نہیں تھے اسلام آباد میں بھی کہیں نہیں تھے ان کی عزت کا سوال تھا تو وہ کوئی نمبر دو پوزیشن بھی نہیں لے سکتے تھے دو یہ تین عہدے ایسے تھے جن سے ان کی اہمیت کا اعتراف کیا جاتا سینٹ شیئرمن وہ بن نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ عہدہ پیپلز پارٹی کو دینا تھا اس کے بعد وزیر خزانہ اور نائی وزیر آزم کے عہدے بچتے تھے اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ وہ وزیر خزانہ بنتے اس پر اسٹیبلشمنٹ نے پہلے ہی فیصلہ کر رکھا تھا کہ ہم کس کو لائیں گے اور کس کے ذریعے ایس آئی ایف سی چلائیں گے فائنانس ہم اپنے پاس رکھیں گے کیونکہ جب سخت اقدامات کرنے پڑتے ہیں تو سیاستدانوں کا رویہ تھوڑا نرب ہو جاتا ہے تب پھر انہوں نے کروہ گھونٹ پی کر وزارت خارجہ لے لی نجم سیٹی نے کہا کہ اس وقت نواز شریف کی جانب سے یہ تجویز دی گئی تھی کہ اساقڈار کو اگر وزیر خزانہ نہیں بنانا تو پھر نائی وزیر آزم بنا دیتے ہیں نواز شریف کی پہلی چوائس یہی تھی کہ اساقڈار کو نائی وزیر آزم بنایا جائے اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت سوچا ہوا تھا کہ انوارولہ کاکڑ کو چیئرمن سینٹ یا نائی وزیر آزم بنائیں گے کیونکہ انہوں نے نگران حکومت کے دوران بہت کام کیا تھا جس کے لیے انہیں انہام دینا ضروری تھا ان کو بلوچستان میں بھی کچھ نہیں ملا سینٹ سیئرمن بنانا تھا لیکن وہ عوضہ بھی پیپلز پارٹی آخری وقت میں لے اڑی پھر یہی سوچا گیا کہ کاکڑ کو ڈپٹی پرائم نیسٹر بنا دیں رانہ سناولہ کو جب کابینہ میں لائے گیا تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اپنا بندہ کابینہ میں لانے کی باتیں ہونے لگیں لیکن اس سے پہلے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انوارولہ کاکڑ کی تقروری سے متعلق فون آتا اور پریشر بڑھتا نواز شریف نے جلدی سے اساقڈار کو نائی وزیر آزم لگوا دیا کیونکہ ایک مرتبہ جب تائناتی ہو جاتی ہے تو اس فیصلے کو واپس لینا خاصا مشکل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی سوچا گیا کہ ابھی تو پیپلز پارٹی کابینہ سے باہر ہے لیکن توقع ہے کہ بجٹ کے بعد ان کی انٹری بھی ہو جائے گی تو اگر پیپلز پارٹی وزارت خارجہ مانگتی ہے اور نائی وزیر آزم بھی کاکر بن جاتے ہیں تو پھر اساقڈار کی کوئی جگہ نہیں بچتی اس لیے انہوں نے فٹا فٹ اساقڈار کو نائی وزیر آزم لگوا دیا اس سب میں نواز شریف کا بہت بڑا ہاتھ ہے رات و رات رانہ سناؤلہ کو بھی لائے اور نائی وزیر آزم کا بھی نوٹفیکشن کروا لیا یہ سب جلدی میں کیا گیا تاکہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے متوقع پریشر کو کم کیا جا سکے اور دوسرا پیپلز پارٹی کو بھی تھوڑا پیچھے دھکے لجائے کیونکہ ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے لیے کم سے کم وزارت خارجہ اور زیادہ سے زیادہ نائی وزیر آزم کا اہدہ مانگے گی اب چونکہ نائی وزیر آزم نون لیگ کا ہے تو توقع کو یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو صرف وزارت خارجہ پر ہی اکتفاہ کرنا پڑے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا